وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے کہ کوریا آسمانوں کی طرف چلا گیا وہ آج دنیا کا ایک مضبوط تری سنتی ملک بن گیا ہے اور اس کے بعد جب داگی تاریخ ختم ہو گئی تو اس ملک میں کبھی کبھی فوجی آمریت نہیں آئی اس کے بعد میں دوسری مثال آپ کے پروز میں دیتا ہوں کہ جب پندی جوہر لیلو اور گانگی دن کا ہمارے آن رائے دن سے مزا کی بناتے رہے ہم لوگ یعنی سیاسی رہنمہ ہوتے ہیں ان سے بہت ہوتی ہے ان سے اختلاف ہوتا ہے ان سے سیکھتے ہیں ان سے لڑتے ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں لیکن بس لینا روازی کہ گاندی بے اکروف نہرو بے اکروف کیا یہ نہرو نے جو آج ہندوستان میں ڈیموکرسی اتنے زیادہ سوموں کے ملک کے اندر آج بھی ڈیموکرسی ہے چاہے وہ وہ والی ڈیموکرسی نہ ہو جو ہم اس طرح کی لوگ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں دیکھیں ڈیموکرسی وہاں ہے ڈیموکرسی اس لیے ہے کہ پنڈی جوارلان لہنو نے سب سے بڑی اصلاحات ہو گئی کہ انہوں نے جاگردانی نظام کا خاتبہ کرتے ہیں پنڈی جوارلان لہنو نے دوسرا کام کیا کہ اپنی مارکٹ کو ٹائٹ کیا اپنی مارکٹ کو بند کیا بدیشی مال کا بائی کارٹ کیا انہوں نے کہا میں یہاں باہر سے مال نہیں مانگا ہوا ہم اپنا مال خود بنائیں گے ہم خود ترقی کے لازت تلاز کریں گے اور آج اس پالیسی کے لتیجہ یہ ہے کہ انڈیا نائنٹ انڈسٹریل کنٹری ہے انڈیا میں فوج اس لیے نہیں آسکتی ہے کتنی بھی گڑگڑ ہو وہاں پر اس لیے کہ اس کی جو اکنومک بیس ہے وہ انڈسٹریل اکنومک بیس ہے اس کی اکنومک بیس جو ہے وہ فیوڈل اکنومک بیس نہیں ہے اس لیے یہ فرق ہم آج تک سیکھتے ہی نہیں ہیں کیا ٹریجڈی ہے صرفقار علی بھٹو سے لاکھ اختلاف سائی لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اور ہم خود بھی اس سے لڑتے تھے کہ دہا اس نے ذریعی اصلاحات کی تو ہم کہتے تھے یہ بھوگر ذریعی اصلاحات میں کہتا تھا میں کہتا تھا لیکن اس نے جیسی بھی ذریعی اصلاحات کی کیوں کہتا تھا میرائی مفتان یاد جلدی کیوں کرتے ہو سیونٹی سیون کے بعد پوری اصلاحات کریں تو ہم اس سے کہتے تھے کہ نہیں تمہیں ابھی کرنا چاہیے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے تو اس نے جو کی تھی اس کے اصلاحات کو ہم کہتے ہیں بھوگس مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب جب جدر جعال حق جدر جعال حق کا مارشنلہ آیا یہ تو ایک الیدہ بات ہے کہ اس نے ذریعی بھٹوں کو تختہ دار پکھر لیے لیکن اس نے کونسی چیز پر سبسدادہ اٹیک کیا ایک کہ جو کچھ نیشنلائز کی تھی اس نے چیزیں کمزور کی ہوگی غلط کی ہوگی جلدی میں کی ہوگی اس کو پرائیوٹائز کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ مجھے یاد ہے کہ وفاقی اسلامی شرعی عدالت سے وفاقی اسلامی شرعی عدالت سے جنرل زیعال حق نے لینڈ ریفارمز کو قرادم قرار کیا اور کہلوایا گیا کہ یہ لینڈ ریفارمز ہیں یہ غیر اسلامی ہیں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لینڈ ریفارمز غیر اسلامی ہوتے ہیں یہ پانی اسلامی ہے جب ان چھوٹے ہوتے تھے اپنی اممہ سے بوچھتے تھے جو گاڑی جاتی تھی اندوستان میں وہاں آواز لگتی تھی ہندو پانی مسلمان پانی یہ پانی مسلمان ہوتا ہے یہ پانی ہندو ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ ہم نے تقسیل کیوں کر لیا ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے یہ کیا عذاب ہمارے ملک میں پڑھ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے مذہب سے شروع ہوئے کہ تُو کافر شیعہ کافر دیواروں پر لکھا ہوتا تھا ہم پڑھتے تھے پھر دیواروں پر لکھا ہوتا تھا پاکستان میں رہنا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کر دیجئے گا کہ پاکستان میں رہنا ہے تو سنی بن کر رہنا لکھا ہوتا تھا پڑھا تھا آپ لوگوں نے یہ بڑھتا گیا یہ زہر بڑھتا گیا زیاولک نے یہ زہر ہمارے سماج میں ڈالا تھا ہمارے مارس زیاولک نے ہم جو دنیا کے مسلم بنیا کے ساتھ اپنا جنوینلی رشتہ ہم جو جوڑ رہے تھے اپنے ملک کا اس کو ہٹو کو خانسی دے کر ختم کروایا تھا زیاولک نے ہمیں مذہبی انتہا پسندی کی طرف ڈال دیا تھا ہمارے مذہب میں تو کوئی انتہا پسندی نہیں لائک رہا فردی دیر میں کوئی جبر نہیں ہے یہ تو آپ نے جبر بنا دیا اور اس نے اپنا سیرہ اسلامی اپنا سر پر باندھ کے کہے گا اسلامی جو اللیگلی کانسٹیٹوشن کو توڑ کر انیس سو تیہتر کے لوگوں کو اقتدار میں چڑ جائے وہ اسلامی کہ لائے گا وہ تو بوگس اسلامی ہوا سکتے بڑا دنیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہ اس سے رسارت ایک اور خانم آئے اب ہم لڑے ہی آیا کوئی جس کو کسی سے بدلہ لینا ہے کسی کرسٹین سے بڑا آسان کام ہے آپ کو یہ سنا یہ کچھ کہہ رہا تھا ناموسل سال کے بس اس کو پکڑ لیں پنجاب میں تو جگہ جگہ عیسائیوں کی گھر ہیں عیسائیوں کے بس جس کی زمین پہ قبضہ کرنا کہدوں پہ ناموسل عیسائل کے خلاف بات کرنا مگر آج جب ہمارا وطن جل رہا ہے جب ہمارے وطن میں مذہبی منافرت کی آگ لگی ہوئی ہے ہمارے وطن کے اندر ہمارا فرنٹیر دوا ہو چکا ہے ہمارے ہمارا پلوچستان صوبوں کا خودمقتاری نہ ملنے کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے آج آج کل لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے آج آج جو آزادی مانگ رہے ہیں وہ آج ذکر کرتے کہ چار چار اگست کو کیا باتیں ہوئی کی قائد اعظم کے اور خان قلات کے درویان وہ ہمیں بتاتے ہیں ان میں سے ایک دوست آیا کہ میں نے کہا تم لڑ رہا پاکستان سے تو ہم سب سب ساتھ رہیں گے ساتھ بھرے گے سب ٹھیک ہے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن کیا عطاء اللہ مہنگل آپ کو برا لگتا تھا جب اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اس پر ملیٹری ایکشن کیا گیا اس کو پابا جونہ جیل میں تھسیٹ کر جایا گیا ان پر ہیڈرواد ٹریبونل بنائی گئی برا لگتا تھا ایک فیصلے نے آج بلکستان کو کا تھوڑا کر دیا لے جا کر اکبر بکٹی کو مل پایا وہ اس کو جسٹیفائی کرے گا اس نے الہدگی کے دی کو دی اب الہدگی کا جگرل وہاں کھڑا ہو رہے آگے لڑ لیجئے سب کو مار ڈالیے سب کو بھسم کر دی سب پر بندور ٹال لی یہ بغیال میں آپ نے کیا تھا میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فالسیز کو ریوائز کرنا پڑے اور آج جس چیز کی ضرورت سوچ رہے سمجھ رہے کی ایک بات تو کہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان میں دوسرے شخص کو کسی بھی فرد کو کافر کہنے کا حق نہیں مقدمہ کرنے کا حق ہے جائے ادالت کے اگر میرا خان وہ کافر سمجھتا ہے جائے ادالت کے لیکن اگر کوئی مارے گا آکے تو میرا بیٹا بھی رائط رکھتا ہے تمہارا سر کو چل دے وہ تو اپنا پڑھائی دکھائی چھوڑ دے وہ اپنا کام کار چھوڑے بندوق اٹھائے تمہارا سر کو چل دے اور تم میرے بیٹے کا سر کو چل میں تمہارے بیٹوں کا سر کو چل وہ اس کو قتل کرے تو کیا رہ جائے پاکستان میں امام بار گاہ ختم مسجد ختم اللہ کا گھر میں لڑائی و جھگڑے کی باطن نظر اچھی رکھتی تھی اور فتیاب اس محاص پر ثابت قدمی سے لڑتا رہا جمہوریت کے لیے مارس اللہ کے زیاد اللہ میں وہ شخص لڑتا رہا وہ اپنی آواز اٹھاتا رہا کسی نے کہا ہے نا اپنے فتیاب علی خان کے لیے بارتوں کی یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم سے خلق یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے یوں ہی جر آئے ہم نے آدم پھول ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں فتیاب علی خان آج ایک نشان کیس چیز کا نشان ہے آزاد سام راج دشمنی کا نشان کس چیز کا نشان ہے اچھلے مجھ کے حقوق کا نشان فتیاب علی چیز کا نشان آئیوں کی والد اور قانون کی حکمران کا نشان ہے فتیاب آج ہمیں اس کے لئے کام کرنا چاہئے فتیاب کے لئے اپنے دوستوں کو یاد رکھنا چاہئے ان کی بڑے قربالی مٹی نکالیں اور اس میں اپنا دل گو دیں اسے سیراب کر دیں اپنے جذبوں سے بی رنگ جینے سے نہ بھر خوش ہو نہ تم خوش ہو نہ تم خوش ہو دیو